بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ ہزار چھ سو چالیس کلومیٹر کا سفر پیدل تئی کرنے کا ارادہ بے شک یہ عشق خدا ہی ہے کیونکہ جہاں حج ہر صاحب استطاعت کے لئے اسلام کا پانچ ہوا اہم فریضہ ہے وہی ایک مومن کے لئے عشق محبت و دیوانیگی کا سفر ہے پرانے زمانے میں سفر حج کے لئے آمد رفت کے ذرائع نہ ہونی کی وجہ سے اکثر حجاج کرام پیدل ہی حج کے سفر پر روانہ ہو جاتے اور سالوں کی مسافت کے بعد انہیں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوتی لیک اگر آج مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں پورا ہو جاتا ہے اس کے باوجود آج بھی کئی ایسے دیوانیں عاشق موجود ہیں جو کبھی سائیکل کے ذریعے تو کبھی پیدل حج کا مبارک سفر کر کے اپنے عشق کی مثال پیش کرتے ہیں انہی چند خوش نصیبوں میں کیرلا کے شہاب کا نام شامل ہونے جا رہا ہے کیرلا کا رہنے والا شہاب اپنے اس سفر کو دو سو اسی دنوں میں مکمل کر گئے وہ حج دوہزار تیس کا حصہ بنیں گے اس سلسلے میں میڈیا سے بات کرتے ہو شہاب کا کہنا ہے کہ مکہ تک پیدل سفر کرنے کے شدید خواہش نے انہیں اس فیصلے تک پہنچایا ہے تمام احل مسلمانوں پر نازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار مکہ جائے میں صحت مند ہوں اور دن میں کم از کم پچیس کلومیٹر پیدل چل سکتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب یہ کرنا چاہیے کیونکہ مجھے اپنے خاندان کے افراد اور دوستو سمیر بڑی تعداد میں لوگوں کی حمایت حاصل ہے سفر کے تعلق سے شہاب کا کہنا ہے کہ انہوں نے سفر کے لئے اپنے ساتھ تقریباً دس کیلو وزن سامان لے جانے کا ارادہ کیا ہے انہوں نے آٹھ مہینے پہلے ہی سے سفر کی تیاری شروع کر دی تھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ حج کے لئے بیچین ہے اور صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے خلوص نیت سے حج کرنے سے انسان اتنا پاکیزہ ہو جائے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اس سے ابھی جنم دیا تھا میں مکہ سے ایک پاکیزہ روح کے طور پر واپس آنے کی امی ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی شہاب کے اس مبارک سفر میں آسانیہ فرمائے اور اس نوجوان کے ساتھ ساتھ اہل اسلام کے لئے اس سفر کو مبارک و قبول فرمائے آمین یا رب العالمین